بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الہی امی الدین اما بعد اشتہار کے ذریعے سے آپ کو آج کے عنوان کا علم ہو گیا ہوگا وہ یہی کہ صحیح بخاری اور حدیث عزیز صحیح بخاری اور حدیث عزیز تقریباً آج سے ایک سال قبل صحیح بخاری سے متعلق میں نے ایک درس دیا تھا اور اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ اس کا عنوان یہ تھا کہ صحیحین سے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ایک شرط کا جائزہ ایک سال قبل کا درس تھا یہ صحیح ہیں ان سے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ کی بیان کردہ ایک شرط اس کا جائزہ اب میں اس کو دھورا تو نہیں سکتا لیکن آج کا درس سمجھنے کے لئے آج کا درس صحیح انداز میں سمجھنے کے لئے اس درس کو سننا اس درس کو سمجھنا بے حض ضروری ہے اس درس کو اگر آپ نے نہیں سنا ہے یا اس درس سے واقف نہیں ہے تو آج کا درس سننا بہت دشوار ہو جائے گا اس لئے کہ یہ اس کے بعد ہی کا حصہ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن آج کا درس بھی میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پچھلا جو درس ہے اس کا بس تعریف کروا دیتا ہوں تاکہ ایک ربط پیدا ہو سکے میں نے اس وقت اس درس میں جو باتیں بتائیں تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں معروف کتب ستہ امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کی السحیح سننا بی دعوت وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ ان اصحاب علم نے بالخصوص امام بخاری امام مسلم وغیرہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب سے متعلق شروط نہیں بیان کی ہیں نہیں بتائیں ہیں کہ ہمارے اس کتاب میں یہ شرط ہوگی یہ شرط یہ شرط یہ شرط اس طرح کا معاملہ نہیں ہے امام ابودعود رحمہ اللہ کا رسالہ میرے پاس موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ عبدالکریم خضیر حفظہ اللہ کی شرح کے ساتھ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی مقدمے میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ ایک معلف جس طرح سے اپنی کتاب کی شروط بیان کرتے ہیں اس طرح کے شروط ان ائیمہ نے نہیں بیان کی ہیں اسی وجہ سے اہل علم نے اس جانب بھی کتب ستہ کی خدمت انجام دی کہ ان کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر کے پورے استقرائے تام کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا شروط ہو سکتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے کیا شروط ہو سکتے ہیں اس وقت میں نے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی پانسو ساتھ حجر سنی وفاتحاب کا چھٹویں صدی حجر کے آغاز میں انتقال ہوا ان کی کتاب ہے شروط الائیمہ الستہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ اور اسی صدی کے یعنی چھٹویں صدی حجر کے آواخر میں ابو بکر محمد بن موسی الحازمی پانسو چوراسی حجر سنی وفاتحاب کا ان کی شروط الائیمہ الخمسہ اس حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ ان اصحاب علم نے اس بات کی کوشش کی کہ مکمل طور پر اس کا دراسہ کر کے انہوں نے شروط اخذ کی اس نے خراج کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ جب آپ نے زندگی کے آخری ایام میں آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے جسے آپ نے ترتیب دیا المستدرق والا صحیحین اس کتاب کا مکمل نام کیا ہے اس کتاب میں آپ کے شروط کیا ہے بالخصوص اس کتاب کی تعلیف آپ نے کیوں کر کی اس پر بھی ہم نے ایک درس دیا تھا تھے اس وقت آپ لوگ شاید نہیں تھے شاید گزر سال درس آئیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرق والا صحیحین کی تصنیف کیوں فرمائی تو اس پر بھی ہم نے ایک درس دیتے الحمدللہ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ چونکہ صحیحین پر نہ استدراک کیا ہے تو اس وجہ سے استدراک کیلئے انہی شروط کو ملحوظ رکھا جو سیحین کی معلف شیخین نے جو شروط مطلب انہوں نے رکھے ہیں الفاظ میں تو نہیں بیان کی لیکن استقراط جو کیا گیا ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے آپ کو آپ کی اس تصنیف میں کئی طرح کا کئی انواع کا جو ہے مطلب وہم ہوا ہے اس میں سے یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ نے ایک زیاد بیان کر دی کہ آپ اللہ کے وزر و کرم سے الحمدللہ حدیث صحیح کی تاریف سے تو واقف ہے حدیث صحیح کی تاریف میں اتصال السند ہے عدالت الرعوی ہے رعوی کا تام مضبط ہونا ہے اور شزوز اور علت قادیہ سے روایت کا پاک ہونا ہے لیکن کیا اس میں عدد الرواد کی بھی بات ہے کیا حدیث صحیح کی شرط میں عدد الرواد کی بات ہے کہ اتنے راوی ہونا اس طبقے میں اتنے راوی اس طبقے میں اتنے راوی ایسی کوئی عدد ہے نہیں ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کی حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے اس درس میں بتا دیا تھا الحمدللہ ایک تو آپ کی کتاب ہے المدخل فی حصول الحدیث المدخل الہ حصول الحدیث وہ آپ کی کتاب ہے اور وہ بھی لاکر کے بتا تھا مختصر سے رسالہ ہے ابھی تو اس کی شرط کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ ہمارے پاس اور اسی طرح سے ہم حاکم کی معارفت علم الحدیث اس میں انیس میں جو نو ہے نو نمبر انیس اس میں دیکھیں آپ نے حدیث صحیح کی جب تعریف کی تو اس میں عدد الرواد کو بھی بیان کر دیا آپ نے کہا کہ ہر طبقے میں دو راوی ہونی چاہئے کتنی صحابی معلوم ہوں معروف ہوں اور پھر صحابی سے روایت کرنے والے دو تابعیوں ہوں اور پھر ہر فرد سے دو دو روایت کرنے والے ہوں تو آپ نے عدد الرواد کی قید لگائی یعنی صرف تام مذبت اور عدالت اور راوی کے سقاہ پر ہی گفتگو نہیں فرمائی بلکہ عدد الرواد پر ہی گفتگو کر دیا آپ نے اس کی بھی شرط لگا دی بات میرے واضح ہو رہے آپ کو اور آپ نے اس کے لئے بطور مثال صحیح ہے انہی کو جو ہے آپ نے سامنے رکھا کہ امام بخاری کے صحیح کو دیکھو تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح سے متعلق آپ نے جو استقرات فرمائی ہیں بطور شرط یہ بھی بیان کر دیا کہ ہر طبقے میں دو راوی ہونا حدیث صحیح میں عدد الرواد کی بات کہاں ہے لیکن آپ نے عدد الرواد کے بھی شرط لگا دی بلکہ میں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی المصدرق والے صحیح ہیں ان سے کچھ ایسے مثالیں بھی میں نے عملہ کروائی تھی لکھایا تھا میں نے اور اس درس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث صحیحون ولم یخرجاہو حدیث صحیحون علی شرط شیخین کہ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کے شرط پر تو ہے لیکن دیکھو امام بخاری امام مسلم نے اپنے اپنے صحیح میں نہیں لائے تو اس میں آپ نے ایک وجہ یہ بھی بتائیں ہیں کہ دیکھو اس میں صحابی سے روایت کرنے والے صرف ایک ہی راوی ہیں اور امام بخاری یہ حدیث کیوں نہیں لائے ہیں اس لئے کہ اس میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا راوی شرط نہیں ہے اس وجہ سے نہیں لائے امام بخاری حالانکہ ایسی روایت ہیں صحابی سے روایت کرنے والے بس ایک ہیں اب میں سب سے میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے مستقل درست دے دیا اس پر علم دلیلہ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو خوب خوب بیان کیا اس کو خوب تشیر کی اس شرط کی عدد الرواد کو لے کر اور آپ کے تلمیذ امام بیحقی رحمہ اللہ نے اتنا اثر لیا اس کا کہ اپنی اسنوالکبرہ میں ایک روایت پر کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ ہی سنوانے بلاہود میں کہا کہ یہ حدیث شیخین کی شر پر صحیح ہے امام بخاری امام مسلم کی لیکن دیکھو امام بخاری لے کر کہ نہیں آئے صحیح بخاری میں کیوں نہیں لے کر آئے اس لئے کہ آپ کی عادات یہ ہیں کہ اس میں عادت الرواد کے اعتبار سے دو راوی ہونی چاہیے جبکہ یہاں پر ایک ہی راوی ہے اس طبقے میں اس وجہ سے لے کر نہیں ہے امام بخاری نے کیوں لے کر کہ نہیں ہے اس کے الگ وجہ ہے لیکن آپ نے اس یہ توجیح کیا آپ نے کیوں آپ نے ایک قائدہ بنا لیا اپنی طرف سے تو اتنا اثر پڑا امام بیعقی رحمہ اللہ پروس کا جو امام حاکم رحمہ اللہ کی طرف سے یہ شہد بیان کی گئی تھی میں نے تفصیل سے اس کو وہاں پر ذکر کر دیا الحمدللہ اور آپ دیکھو کی ابھی جن کا میں نے نام لیا تھا نا اب الفاضل محمد الالطاہر المقدسی انہوں نے بھی رد کیا ہے اس پر ان کے اس فکرے پر ابو بکر الحازمین رحمہ اللہ کی عبارتیں تو ہم نے خوب خوب پڑھ کر کے سنائی تھی آپ کو آپ نے تو ہر پہلو سے آپ نے رد کیا ہر پہلو سے آپ نے رد کیا اور نہایت امدگی کے ساتھ علمہ کرمانی رحمہ اللہ شہاب الدین الکرمانی جن کے جو صحیح بخاری کے شرح ہمارے پاس ہے اس میں بھی آپ نے ایک جگہ پر جو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حزن رضی اللہ عنہ جو صحیح بن مسیب کے دادا ہیں ان سے روایت کرنے والے صرف ان کے فرزن ہے بس کون المسیب وہاں پر بھی آپ نے اس طرح کی گفتگو کی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو پچھلے درست کا خلاصہ بتا رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کا اثر لیا حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے رد کیا وہاں پر ان نکت جسے میں نے گوزے ساتھ درست میں ملے کر آیا تھا حافظ بن حضر کی جو مقدم درستلاح پر آپ کی جو ان نکت ہے اس بھی بھی آپ نے اس پر رد کیا ہے خیر کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے طرف سے جو عدد الرواب کے جو شرط لگائی گئی ہے یہ درست نہیں بھلے ہی اچھے خاصے اصحاب علم ہے کم لیکن انہوں نے اثر لیا اس کا اور صحیحین سے متعلق ایسی بات آپ نے کہہ دی آگے میں حافظ بن حضر رحمہ اللہ کی جو ہے نوزہت و نظر سے انشاءاللہ میں جب ان کی مکمل عبارت پڑھوں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے آپ نے کون کون ان سے متاثر ہوئے یہاں تک کی بات فاضح ہو گئی بلکہ علماء قدیم میں میں متاخرین کی بات کر رہا ہوں متاخرین کہہ رہا ہوں متقدمین کی بات کر رہا ہوں خود امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر اتنا اچھا خاص عارت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح میں ایک کتاب ہے کتاب الایمان کتاب الایمان نہیں یہ صحیح بخاری کے پہلے کتاب ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی بات کر رہا ہوں کتاب النزور کی بات کتاب الایمان اس میں ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی جس کا مدار امام ابن شہاب الزوری پر ہے ابن شہاب الزوری رحمہ اللہ پر امام زوری رحمہ اللہ کے جو تلامیزہ ہیں ان کے روایت کرنے میں جو اختلاف ہوئے اس کو بھی آپ نے بیان کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس میں مسئلہ کیا ہے حدیث میں ایک زیاد لفظ ہے کہ تعال اقامرک یعنی کتاب الایمان کی بات ہے وہ جو شخص لا توعزہ کے خسم کھاتا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک زیاد لفظ بھی ہے جو شخص کسی کو کہتا ہے کہ تعال اقامرک تو اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَتَصَدَّقُ حدیث کا معنی مفہوم نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو لیکن یہ جو زیاد لفظ ہے تعال اقامرک تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَتَصَدَّقُ کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں حدیث میں کہا کہ سوائے امام زہری کی کسی اور نے اس لفظ کو نہیں بیان کیا یہ کس نے کہا امام مسلم نے قال ابو الحسین مسلم ایسا لکھا ہوا ہے امام مسلم نے کہا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ساتھ میں امام مسلم نے جو بات کہی ہے وہ بڑی بصیرت عبروز امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے اس حدیث میں یہ جو زائد لفظ ہم نے بیان کیا ہے نا یہ امام زہری کے علاوہ کسی اور نے نہیں بیان کیا سی وہ امام زہری منفرد ہے اس میں اچھا اس میں اشنبے کی بات کیا ہے کیا امام زہری کا تفرد اثر کرے گا حدیث کی صحت پر یہ بتانا چاہیے امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کے بیان کرنے میں امام زہری کا جو تفرد ہے کہ حدیث کی صحت پر اثر پڑے گا اس کا کہا کہ نہیں کہا کہ تسعین سے مراد واقعا تسعین نبے ہیں یا کسرت مراد ہے کہ جو ایسی کئی احادیث ہیں امام زہری سے رحمہ اللہ جو آپ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُشَارِكُهُ فِي أَحَدٌ بِأَسَانِدَ جِيَاتٍ مطلب کوئی سقا راوی آپ کی مطابعات میں نہیں آپ منفرد ہیں اس میں تو کیا آپ سبھی اس ذخیرِ حدیث کو آپ اپرت کر دیں گے امام زہری منفرد ہیں بات کسی کے تفرد کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ شخص کو نہیں شخصیت کیا ہے وہ کس درجے کے میعار کیا ہے ان کا سمجھ رہے ہیں آپ امام زہری امام زہری من آئمت آتشان ہیں وہ اس فن کے ماہلین میں سے امام زہری رحمہ اللہ کے تفرد کیوں کا اثر ڈالے گا حدیث کے سہیت پر سمجھ میں بات آپ کو تو عدد الرواد کا معاملہ اگر ہوتا تو امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث سے متعلق کسی نہ کسی کی مطابعات کی ذکر فرماتے جو اس درجے کے ہیں یا جو ہے مطلب اس کا انجبار ہو سکے بھرپائی ہو سکے سقاہ ہو یا سرے سے اس لیوات کو لاتی نہیں تھی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئی ہیں ایسی رواد کو جو کسی طبقے میں وہ منفری تھے سمجھ میں یہ بات آپ کو لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے ایسی شہد بیان کر دی لیکن اچھے کہ ہم نے گزستہ درس میں اس بات کو بیان کر دی لیکن آج کا جو درس ہے ہم نے ایک خاص عنوان کے ساتھ صحیح بخاری اور حدیث عزیز یہ موضوع کیوں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کی شرط کے طور پر ہر طبقے میں دو راوی کا ذکر فرمائے ہیں ہر طبقے میں دو راوی ہوں دو سے کم نہ ہوں دو سے زائد ہونے کی نفی نہیں دو تو ہوں دو سے زائد بھی نہ ہوں دو سے کم بھی نہ ہوں پھر ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کتنی پورے ذکر حدیث میں مثال تو ایک ہی دی جاتی ہے اس کے آگے میں سب سے آخر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ جو ہے ہر طبقے میں دو ہوں دو سے زائد دو تو ہوں دو سے کم نہ ہوں اس طرح کی جو آپ نے قید لگائی ہے وہ تو حدیث عزیز کی قید ہے وہ اس وجہ سے آج ہم نے یہ موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے کہ صحیح بخواری اور حدیث عزیز صحیح مسلم کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارے دراسی میں صحیح بخواری ہے تو میں اس کو سامنے رکھا اچھا اب میں اصل موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب تک کتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ پچھلے درس کا ایک تعارف اب آپ اس تعارف کی روشن میں اس درس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لئے حدیث عزیز صحیح بخواری اور حدیث عزیز یہ نا ہے ہمارا درس تو ہم حدیث عزیز کیا ہے پہلے اس کو جان لیتے ہیں الحدیث العزیز یا الخبر العزیز الخبر العزیز یعنی العزیز سب سے پہلے لغت عرب میں اس کا کیا مانا ہے لغت کی جہد سے عزیز عزن عزیز یعز فیلے مزارے میں آئین مقصور ہے دیکھ رہے ہیں عزیز فیلے مزارے کے اگر بات کریں تو آئین مقصور ہے عزیز عزن اس کے معنی آتے ہیں قلع قلیل الوجود نادر جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ تو پورے شہر میں بس یہ ایک ہی چیز ہے کسی ملک سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بلکل نادر بات واضح ہو گئی بلکل قلیل الوجود جیسے کہتے ہیں عزیز فیلے مزارے میں آئین مقصور یہ ایک معنی سامنے رکھی تاکہ استلاحی اعتبار سے جب ہم الخبر العزیز جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عزیز کے اعتبار سے اس کا معنی اس سے کیسے جڑ رہا ہے یا پھر عزیز فیلے مزارے میں آئین مفتوح عزیز اس کے معنی آتے ہیں اذا شتد اذا قوی وشتد کسی چیز کا مضبوط ہونا کسی چیز کا مضبوط ہونا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورة یاسین میں بیان فرمنا ہے اصحاب القریہ کو جو ذکر ہے اذ ارسلنا الیہی مثنین فکذبوہما ہم نے ایک قریہ کے طرف دو نبی کو بھیجے اذ ارسلنا الیہی مثنین فکذبوہما اللہ تعالی نے کیا فرمایا فحززنا بثالیف اقوینا شددنا اس معنی میں بات واضح ہوگی آپ کو کہ ہم نے ان کو قوت پہنچائی فحززنا بثالیف یعزا یعزو کے اعتبار سے اب یہ دو چیزیں سامنے رکھیا اب استلاحی اعتبار سے ہم جب کہتے ہیں الخبر العزیز الحادث العزیز العزیز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یعنی المنظوم البیقونیہ اس میں مصطلح الحدیث کو منظوم پیش کیا گیا ہے کیسے منظوم پیش کیا گیا ہے صاحب کتاب جو ہیں آپ کا نام کیا ہے بتا جاتا ہے کہ عمر نام ہے یا طاہہ نام ہے مرجم المصنفین ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اس میں جو ہے آپ کا نام عمر یا طاہہ عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقی تو انہوں نے مصطلح الحدیث کو منظوم پیش کیا ہے تقریباً چونتیس اشار میں کتنے چونتیس اشار میں اس میں مستقل ایک بیت ہے ایک شیر ہے جس میں آپ نے یہ نام دیا منظوم البیقونی لیکن یہ البیقونی کی جو نزبت ہے کس جانب ہے کیا شہر کے طرف ہے کسی گاؤں کے طرف یا جو ہے مطلب خاندانی اور قبیلے کی نزبت ہے واللہ و عالم اس سلسلے میں بہرحال تاریخ خاموش ہے ایسے بہت سارے چیزیں مل جائیں گے آپ کو حافظ ناساکر سے مطالقہ ہم نے ایک تحریح لکھی تھی اس میں بھی کچھ بات نہیں اس طرح کی ذکر کی تھی ہم نے تو اس میں آپ نے ایک شیر ذکر کیا ہے جو الحدیث العزیز سے مطالق ہے جو کیا لکھا آپ نے شیر نمبر بارہ آپ نے لکھا عزیز مروی اثنین او ثلاث عزیز حدیث حدیث کس کو کہتے ہیں کہا کہ حدیث مروی اثنین او ثلاث کیا مطلب ہے یعنی مؤلفی کتاب جیسے ہم مان کے چلیں گے امام بخاری کیا صحیح ہے مؤلفی کتاب اپنے استاذ سے وہ اپنے استاذ سے وہ اپنے استاذ سے رسول اللہ تک حدیث لاتے ہیں علیہ السلام تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد صحابہ کا ایک طبقہ ہے صحابہ کے بعد تابعین کا ایک طبقہ ہے تابعین کے بعد تابعین کا ایک طبقہ ہے تو ہونا یہ ہے کہ پورے اس طبقات میں سلسلہ وار جو سند ہے نا اس پوری کڑی میں کسی بھی طبقے میں دو فرد ہوں دو راوی ہوں یا دو سے زائد تین ہوں تین سے زائد ہوں تو پھر وہ حدیث حدیث مشہور کہلاتی ہے فرد نہ ہوں دو ہوں جیسے فرض کر لو کہ ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں فضلت ثانی ہے فرض کر لو کہ اس میں تین ہیں فضلت اول ہے اس میں چار ہیں صفصادی سے فرض کر لو کہ اس میں صرف دو ہی طالبین میں کتنی دو ہی طالبین پھر خامیس میں ہمارے پاس پانچ ہوں گے لیکن اس پوری جو سلسلہ وار جو سند کی جو کڑی ہے اس میں ایک طبقے میں صرف دو ہی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز کسی بھی طبقے میں صرف دو ہوں تیسرا اس میں کوئی شرک نہ ہو کسی بھی طبقے میں ہر طبقے میں ایسا ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں اور اس طرح کے احادیث نا کے برابر ہیں ہر طبقے میں دو 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 ہوں ہر راوی سے روایت کرنے والے دو ہوں ہر راوی سے روایت کرنے والے دو ہوں ان سے روایت کرنے والے پھر دو ہوں اس طرح کے احادیث تو مطلب نا کے برابر ہیں اسی وجہ سے ہی اس کو الخبر العزیز کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں کیونکہ اس معنی میں مصطلح حدیث اسطلاحا اسطلاحی تعریف میں ہر طبقے میں دو ہوں اس طرح کے حدیث تو قلیل الوجود ہیں نا نہ کہ برابر ہیں اس طرح کے حدیث اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے الخبر العزیز تسمیہ بتا رہا ہوں میں آپ کو وجہ تسمیہ سمجھے نہیں سمجھا اچھا جب ہم نے دوسری بات بتائی اسطلاحا لغتا وہ کیا ہے عزا یعزو کے معنی اذا قویہ وشتد تو پھر اس کو حدیث عزیز کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہے نا کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہو جائیں گے تو اس کو حدیث عزیز کیوں کہیں اس لئے کہ ایک اور راوی نے اس روایت کو بیان کرنے میں ان کی شرکت کی ہے مشارکت کی ہے اور مشارکت کر کے ان کو تقویت پہنچائی ہے اس وجہ سے یہ حدیث عزیز ورنہ وہ حدیث غریب ہو جاتی ہے اس طبقے میں ایک ہی فرد ہے سمجھ میں آئی رہی نہیں سمجھ میں آئی رہی بات کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہو جائیں چاہے وہ صحابہ کا طبقہ ہو چاہے وہ تابعین کا طبقہ ہو چاہے وہ تابعین کا طبقہ ہو کسی بھی طبقے میں ایک ہی راوی ہے دوسرے کوئی راوی ہے ہی نہیں اس سنت کو تو کیا کہا جاتا ہے غریب بات میری واضح ہو رہی ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس طبقے میں جو پوری سنت ہے پورے طبقات میں کل کے کل طبقات میں دو ہی دو راوی ہوں اس طرح کے احادیث تو قلیل الوجود ہے اسی وجہ سے عزا یعزو سے حدیث عزیز یا اس وجہ سے کہ کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث غریب تھی لیکن ایک اور راوی کی مشارکت نے ان کو تقویت پہنچائی ہے تو اس وجہ سے وہ حدیث عزیز کیونکہ دوسرا معنی ہے عزا یعزو ابھی بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی تو آپ نے کہا عزیز مروی اسنینی او سلاسا پھر اس کے بعد عزیز کے بعد کیا ہے مشہور تو کہا کہ مشہور مروی فوق ما سلاسا مشہور مروی فوق ما سلاسا یہ بس میں نے آپ کو اسطلاحی تعریف ایک منظوم میں پیش کر دیا ہے ہمارا جب درس ختم ہوگا جو اس بیعت کو اس شیر کو سنائیں گے ان کو ایک کتاب انعام انشاءاللہ تعالی لیکن شرط یہ ہے کہ آخر تک میرے ساتھ چلتے رہے ہیں آپ میں جو بتا رہا ہوں اس پر دھیان دیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ شیر یاد کرتے رہے ہیں میرے ساتھ رہیں پھر بھی آخر میں آپ سنائیں تب انشاءاللہ تعالی اب چلیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو نزہت و نظر ہے آپ نے نقبہ دیکھا ہے آپ نے نقبہ تو فکر دیکھا ہے آپ نے نقبہ دیکھا ہے آپ نے ہاں دیکھا ہے ہاں نقبہ تو چھوٹا سا رہ سالہ ہے ہے آپ کے پاس ہاں ہمارے پاس بھی ہے دیکھ لیجئے وہ آپ نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً آٹھ سو بارہ ہجر میں لکھا تھا آپ نے کہاں آٹھ سو بارہ ہجری تقریباً آپ کی وفا سے چالی سال پہلے پھر آپ نے اس پر اس کی شرط لکھی وہ تو ہمارے پاس ہے وہ لے کر نہیں آیا لیکن اس پر آپ نے شرط لکھی نزہ نزہ تو نظر یہ آپ نے تقریباً آٹھ سو سترہ ہجری میں مکمل کیا آپ نے کب مکمل کیا آٹھ سو سترہ ہجری یہ بات جو ہے حافظ ابو الخیر السخاوی رحمہ اللہ جو آپ کی تلمیز ہیں محمد بن عبد الرحمن آپ کی جو کتاب ہے الجواہر و الدورر فی ترجمت شیخ علیہ السلام بن حجر اس میں آپ نے جو حافظ بن حجر کی جو تعلیفات کا ذکر کیا ہے وہاں اس بات کو لکھا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب الجواہر و الدورر کبھی موقع ملے تو آپ دیکھ لیجئے اچھا دیکھیں الحدیث العزیز حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں اس میں ستر 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 جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا موضوع اس کتاب کی اسی بارت سے متعلق ہی ہے ورنہ آپ نے یہ نہیں سمجھا ہے تو گویا کہ آج کا درس جو ہے مطلب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ معنی اس کا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے الحدیث العزیز اس سے مطالب جو باتیں لکھی ہیں وہ قابل غور ہیں قابل توجہ ہیں کئی پہلو ہیں اس میں کئی باتیں ہیں بیان کرنے کی آپ نے لکھا کہ العزیز وہو اللہ یرویہو اقل من ثنین عن ثنین آپ نے کہا لکھا العزیز کیا ہے وہو اللہ یرویہو اقل من ثنین عن ثنین وَسُمِّيَ بِذَالِكِ اِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ اَيْ قَوِيَ بِمَجِئِهِ مِنْ طَرِقٌ اُخْرَا ہم نے بتایا نا آپ کو حدیث عزیز یا تو اس وجہ سے کہ اذا قلعہ کے معنی میں اس طرح کی روایات ہیکم نہ کے برابر ہیں سمجھ رہے ہیں عزیز کے معنی قلعہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لسان العرب میں کہا حتی اللہ یہ کہا تو یوجد ایسا آپ نے لکھا مطلب گوئے کہ نہ کے برابر ہیں ایسی چیزیں ملتی کہاں ہیں ہم نے سمجھتی نہیں تو اس اعتبار سے الحدیث العزیز یا تو اس وجہ سے کہ قلعہ کے معنی میں ایسی روایت ہیں ہی نہیں یا اس وجہ سے کہ بِمَجِئِهِ اِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ اَيْ قَوِيَ بِمَجِئِهِ مِنْ طَرِيخٍ اُخْرَا یا تو اس وجہ سے کہ وہ جو سند ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو ایک ہی راوی ہے فرد ہے کسی نے اس روایت کو بیان کرنے میں ان کی مشارکت کی ہے گوئے کہ ایک اور طریق نے ان کو تقویت میں ان چاہیئی ہے ان کی مطابعت کی ہے اس وجہ سے یہ الحدیث العزیز جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہی بات حفیظ عزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب ہو گئی؟ جی لیکن آپ نے کیا کہا؟ یعنی جو حدیث کی جو اسناد ہوتی ہیں نہیں اسناد میں کئی طبقے ہوتی ہیں صحابی کا ایک طبقہ ہے تعبین کا ایک طبقہ ہے کسی بھی طبقے میں کیا لات ہے؟ کسی بھی طبقے میں دو راوی ہوں ضروری نہیں کہ ہر طبقے میں ہر طبقے میں دو راوی کی جو شرط لگائی ہے وہ تو امام حاکم نے بیان کی ہے اور بیان کر کے اس کو صحیح بخاری پر جو ہے مطلب نافذ کر دیا ہے گوئے کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کی طرف سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی بھیان نہیں کیا ہے اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے کہ جو اس میں آپ آپ نے یہ ملحوظ رکھا ہی نہیں عدد الرعات حدیث کی صحیحات کے لئے کوئی میئر ہی نہیں فی نفسی ہی فی نفسی ہی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو روایات لائے ہیں اس سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی شرط نہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ابھی تو ہم ان کی عوارت پڑھ کر کہ سنے آپ کو کتاب الایمان سے لیکن حدیث عزیز کے لئے یہ بات ہے کہ کہ دو سے کم نہیں ہونا کسی بھی طبقے میں ہر طبقے میں دو ہونا ایسا نہیں کسی بھی طبقے میں دو ہوں اور کسی بھی طبقے میں دو سے کم ہو جائے تو فرد ہو جائے گا حدیث غریب کسی بھی طبقے میں جمعیع طبقات میں نہیں کسی ایک طبقے میں بھی دو راوی ہو جائیں اور اس میں تیسرے کی شراکت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے الحدیث العزیز یہاں تک بات واضح ہو گئی اسی لئے حافظ عزیز رحمہ اللہ نے لکھا وَلَيْسَ شَرْطًا لِسَّحِحِحِ الحدیث العزیز بھی یہ جو من ثنین الٰثنین کی بات ہے نا یہ حدیث سے صحیح کیلئے شرط نہیں اب صحیح بخاری کے ہر حدیث میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس طبقے میں دو ہیں ہاں اچھا ان سے دو ہیں ان سے دو ہیں ایسا نہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِسَّحِحِ بات صرف صحیح بخاری سے مسلم کی نہیں کسی بھی یہ حدیث صحیح کے لئے سنان بیدعوت میں ہوگی سنان ترمیزی میں ہوگی الموجم القبیر میں ہوگی ممتبرانی کی وغیرہ وغیرہ جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے عدد الرواع کی بھی ملغوظ رکھا ہو کہ دو سے کم کسی بھی طبقے میں نہیں ہے اس حدیث کو یہ تقاضہ ہے ایسا نہیں ہے یہی بات آپ نے کہی وَلَيْسَ شَرْطًا لِسَّحِحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعْمَهُ وَهُوَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ بِن المعتزلہ معتزلہ کے آئمہ میں ایک نام آتا ہے ابو علی الجبائی یہ بسرہ کہیں ابو علی الجبائی محمد بن عبدالوحاب آپ کا نام ہے بسرہ کہیں تین سو ایک حجریہ آپ کا سنے وفات ہے میں نے جب ابو الحسن علی شعری رحمہ اللہ کا کہ ابو الحسن علی شعری رحمہ اللہ کی جب سوانی حیات میں نے پیش کیا تھا میں نے میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ دوبارہ اس کو اچھے اندازیں پیش کروں تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے ابو الحسن علی شعری رحمہ اللہ کی والد کی وفات ہو گئی تھی تو ان کی والدہ نے ان سے شادی کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی متزلہ بن گئے اہل السنہ کی تھی خالص اہل السنہ کی تھی امام بخاری امام مسلم کی طرح لیکن جب ان کی والد کی وفات ہو گئی تو ان کی والدہ نے ابو علی الجبائی المتذری سے شادی کر لی جس کی وجہ سے پورا حصر پڑا بیٹے پر بچے پر اور موتذریہ کے امام بن گئے چالیس سال تک موتذریہ کے امام تھے خیر میں بہت دور چلا جا رہا ہوں میں کبھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تو ابو علی الجبائی نے یہ شرط لگا دی کہ یہ یہ حدیث صحیح کے لئے شرط ہے یہ دراصل موتذری شرط ہے لیکن دیکھو ابو علی الجبائی کا انتقال تو تین سو ایک ہجرے کو ہوا غالباً امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ ابو علی الجبائی سے متاثر تھی بہت بہت تحمد ہو جائے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس شرط کو جو آپ نے بھی ملخوز رکھا اب میں نے تفصیل سے بیان کیا نا حافظ بن حضر کہتے ہیں وَإِلَيْهِ يُومِعُ يُومِعُ یعنی اَيُشِرُ وَإِلَيْهِ يُومِعُ كَلَامُ الْحَاكِمْ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيث یعنی آپ کی جو معارفت علوم الحدیث گوجستہ درس میں میں نے اس کتاب کو لاکر کے پوری عبارت پڑھ کر کے بتایا تھا میں تو اس کتاب کے حوالے سے حافظ بن حضر رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم حاکم رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یعنی الحدیث الصحی جب ہم کہتے ہیں کہ نہ الحدیث الصحی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اَيْيَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُ اَزَّائِلُ عَنْهُ اِسْمُ الْجَحَالَةِ یعنی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں جَا رَجُلٌ الْحَدِيثُ وَالْسَلَمْ ایسا نہ ہو صحابی کا نام مطلب معلوم ہو معروف ہو صحابی کا مطلب مجھول ہونا صحابی کا نام اولا نے کہا کہ الصحی کیا ہے یہ ہے اَيْيَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُ اَزَّائِلُ عَنْهُ اسْمُ الْجَحَالَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيًا کہ وہ صحابی سے کدنے راوی روایت کرتے ہوں دو ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ اَهْلُ الْحَدِيثِ الْا وَقْتِنَا کَ الشَّحَادَتِ عَلَى الشَّحَادَةِ اَشْحَادَةِ اور اَرْرِوَيَا دُو دوں میں فرق ہے اَشْحَادَةِ اور اَرْرِوَيَا دونوں میں فرق ہے معاملات میں جو اَشْحَادَةِ کی جو بات ہے اس میں کتنے افراد ہوں گے یہ ایک ہی عدد نہیں اس کی الگ الگ عدد ہے لیکن عام معاملات میں قرآن نے جو آیت دین میں جو ذکر فرمائے اللہ رب العالمین نے وہ کتنے ہوں گے دو مرد ہوں گی دو مرد میں سے اگر ایک ہی مرد ہو تو ایک مرد کی جگہ میں دو خاتون اس کی جگہ لیں گے یہ ایک عام معاملات کی بات ہے تو وہ تو اشہادہ ہے نا وہاں تو اللہ رب العالمین نے افراد کے عدد بھی بیان فرمائی لیکن کیا روایت میں بھی عدد الرواد کو ملحوز رکھا جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ بِعَيَكُنَ لَهُ رَعَوِيَان صحابی سے دو راوی ہوں اور پھر وہاں سے لے کر کہ مؤلفی کتاب تک برابر ہر طبقے میں دو 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 راوی ہوں کہ شہادت یا علی الشہادہ بات واضح ہو گئی جبکہ اہل علم اس کو فرق کرتے ہیں کہ بھی الشہادہ الگ ہے الروایہ الگ ہے امیر السنعانی رحمہ اللہ نے اس پر وہ تفسیری روشن ڈالیا آپ نے تو دو چیزیں جدہ جدہ ہیں الشہادہ الگ ہے الروایہ الگ ہے الشہادہ میں افراد کی جو بات ہے تو نسے 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 بات واضح ہے لیکن جو روایہ کی بات ہے اس میں عدد الروایہ یہ مطلب کسی طور پر بھی جو درست نہیں ہے کہ اس کو بھی آپ بیان کریں بطور شرط کے اچھے طرح بات واضح ہے اب یہاں پر دیکھو آگے وَصَرَّحَ الْقَاضِ عَبُو بَكْرٍ ابن العربی ایک ہے محیدین ابن عربی وہ الگ ہے ان کی عقادی زندگی سے مطالق ہمارے پاس مستقل کتاب ہے بہت زخیم آپ نے کل پرسو میں دیکھا ہوگا تو وہ الگ ہیں یہ ہیں امام ابو بکر ابن العربی یہ تو بہت معروف محدث فقی مفسر احکام القرآن کی کتابیں امرار کے ہوئی ہیں عارضت الاحوازی سورا تلمیزی پر متول شرح لکھی آپ نے اور لیکن صحیح بخاری پر جواب کی شرح ہے یہ میرے علم نہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن حافظ بن حجر نے کہا وَصَرَّحَ الْقَاضِ عَبُوْ بَكْرٍ عِبْنِ عَرَبِي فِي شَرْحِ الْبُخَارِي بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْبُخَارِي ایدنی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ علماء اندلس میں سے ہیں پانسو ترتالیسی جنہیں آپ کا سنیم فاطح آپ نے صحیح بخاری کے شرط میں بقول حافظ بن حجر کہا کہ یہ صحیح بخاری کی شرط لگا دیا آپ نے صحیح بخاری میں کیا مطلب یعنی صحیح بخاری میں جو بھی حدیث ہوگی صحابی سے روایت کرنے والے دو ہوں گے کتنے دو پھر ہر شخص سے دو یہ صحیح بخاری کے لئے شرط لگا دیا آپ نے کون ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْبُخَارِي وَأَجَابَ عَمَّا أُوْرِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِيَ جَوَابٍ فِيهِ نَظَرَ اور جب آپ کو سوال کیا گیا نقد کیا گیا آپ پر اعتراض کیا گیا آپ پر کہ صحیح بخاری کے جو سب سے پہلے حدیث ہے نا حدیث اِنَّمَ الْعَامَلُ بِنِّيَاتِ اس کی کوئی سنت سنا سکتے ہیں ان کو یہ کتاب بھی نام دیں گے انشاءاللہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے کون ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرنے والے القما ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمیم ان سے روایت کرنے والے یحیاء بن سعید الانصاری ان سے روایت کرنے والے صفیان بن عیینہ اور ان سے ابو بکر الحمیدی اور ان سے مام مخاری بات واضح ہوگی آپ کو چلو نکالو انام انام کہا ہے انام کا درس کے بعد دیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آگے بات آپ کو غور طلب بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو سنائے تو آپ علیہ السلام سے سننے والے کئی افراد ہوں گے لیکن بحیثت راوی کتنے نام ہیں صرف عمر بن خطاب کا ایک ہی نام ہیں بحیثت راوی ایسی صحت سنت کے اعتبار سے ورنہ یہ حدیث کے اور بھی طرق ہیں لیکن اس پر کلام ہیں وہ کوئی بھی سنت صحیح نہیں ہے اور کلام سے خالی نہیں ہے حفظ حجر رحمہ نے تو سارے طرق پر گفتہ کو فرمائی لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکیل راوی ہے یہ حدیث فرد ہے حدیث غریب اور پھر ان سے روایت کنے والے کون ہیں حلقما وہ بھی اکیل فرد ہیں ان کا کوئی مطابع نہیں ہے اس میں کسی کی مطابعات نہیں ہے ان سے روایت کنے والے محمد ابراہیم تیمی وہ بھی اکیل ہی ان سے روایت کنے والے کون ہیں یہاں اپنے صدر انساری وہ بھی اکیل ہی لیکن ان سے روایت کنے والے ایک جماعت ہے لیکن یہ حدیث حدیث غریب ہوئی نہیں ہوئی حدیث غریب ہونا حدیث عزیز ہونا حدیث مشہور ہونا فی نفسی صحت و زوف پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے اس کا تعلق سو عدت الرواد سے ہے صحت و زوف کی گفتہ وہ الگ طرح سے ہوگی رواد کی چھانبین ہوگی لیکن عدد الرواد کے اگر بات کریں تو یہ حدیث حدیث غریب ہوئی نہیں ہوئی جب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے ہر طبقے میں دو راوی کی جو شرط صحیح بخاری کے لئے لگائی ہے اس حدیث پر کیا جواب ہوگا آپ کا آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ممبر پر سنائے تو اوروں نے بھی سنا نا تو کسی نے نفی نہیں کی نا ٹھیک ہے القما سے متعلق آپ نے جواب دے دیا کہ القما سننے والے اکیلے نہیں تھے کس کس کا جواب دیں گے القما نے جب سنایا تو محمد بن ابراہم التیمی سننے والے اکیلے تھے نہیں سننے والے تو اور بھی رہے ہوں گے رہے ہوں گے اور پھر جو ہے ان سے سننے والے یحیب بن سید انساری روایت کرنے والے اکیلے ہیں اور بھی تھے ہوں گے میں کتنا تکلف ہی نہیں ہے اس طرح سے تحقیقی بات ہوگی اس لئے ابن رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی حدیث یہ آپ پررت کرنے کے لئے کافی صحیح بخاری کے پوری صحیح پوری کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری الجامی اس صحیح کی جو پہلے حدیثیں وہ ہی کافی آپ پررت کرنے کے لئے اب یہ تو اس حدیث پر آپ نے تکلف کیا کہ عمر رضی اللہ نے ممبر پر سنایا ہے تو آپ نے کہا کہ القما سننے والے اکیلے نہیں ہوں گے کیونکہ ممبر پر سنایا نا اور تو اور بھی افراد رہی ہوں گے ایسے صحیح بخاری میں پچاسوں حدیثیں ہیں نا ایسے تکلف کریں گے یہ بات حالانکہ بڑی جلل قدرانی میدین ہیں آپ لیکن بات کی حد تک بات بتانوں میں آپ کو کہ یہ کسی طور پر بھی درست بات نہیں ہے تو حافظ حضر رحمہ اللہ نے کہا بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْبُخَارِ آپ نے کہا وَصَرَّحَ الْقَاضِيَ عَبُو بَقِرِمْ الْعَرَبِي وَأَجَابَ کون؟ عَجَابَ الْقَاضِيَ عَبُو بَقِرِمْ الْعَرَبِي جب آپ سے اعتراض کیا گیا اس حدیث کو سنان کر حدیث اِنَّمَ الْعَوْمَالُ بِالْنِيَاتِ وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِعَجَوَابٍ فِهِ نَظَرٍ لِأَنَّهُ قَال آپ نے کہا کہا فَإِن قِيل حدیثُ الْأَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ فَرْدٌ وہ حدیث فرد ہے نا کہا کہ عمر سے صرف علقما نے بیان کیا ہے کہتے ہیں قُلْنَا قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَيْ الْمِنْبَرِ بِحَذْرَتِ الصَّحَابَةِ فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ لَأَنْكَرُوهُ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ سے سننے والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہوئے عمر کے علاوہ اور بھی ہوئے کیونکہ آپ نے ممبر پر سنایا نا تو کبارِ صحابہ موجود تھی اس وقت تو اور بھی صحابہ تھے گویا کہ علقما کو روایت جو پیش کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ عمر سے سننے والے اور بھی افراد ہیں اگر یہ حدیث حدیث رسول اللہ ہوتی تو صرف آپ پر رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں آپ پر تو پھر علقما نے جب محمد بن عبراہیم اتہمی کو سنایا وہاں آپ کا کیا جواب ہے صرف ایک حدیث کی بات اے اس کی بچانسو حدیث یہ ہے نا صحیح ہے ان میں کیا جواب ہوگا آپ کا ہر حدیث ہر ہر حدیث متعلق یہ بات ہے اچھا دیکھو کذا قال وَتُعُقِبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ عَلْقَمَتَ ثُمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ عَنْ عَلْقَمَتَ ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَ بِنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا هُوَ الصِّحِحُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّسِينَ وہی جو بات آپ کو میں نے سمجھایا نا وہی بات ہے ما تاضح ہوگی آپ کو اس کے بعد حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُوا بِهَا کہ القمہ ہیں القمہ کے تلویس ہیں محمد ابراہیم تیمی ان میں سب ان کا تفرد ہے لیکن اوروں نے بھی ان کی مطابعت کی دیگر روات نے لیکن یہ مطابعت جو ہے وہ غیر معتبر ہے صحت سے خالی ہے یہ معنی وَقَذَلِكَ اللَّهِ اسْلَمُ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عَمَرُ حدیثِ عَمَر کے علاوہ بھی اور بھی احادث ہیں جو حدیثِ غریب ہیں ان سے متعلق بھی آپ کا کوئی جواب اس طرح کا مطلب معتبر جواب نہیں ہے قَالَ ابْنُ الرُشَيْدِينَ وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِلْ قَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَدَّحَا أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِيَّ أَوَّلَ حَدِيثٍ مَسْكُورٍ فِيهِمْ جو بات بتا رہا ہے میں آپ کو ابن رشید رحمہ اللہ وہ بھی صحیح بخاری پر اکشارے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے پہلی حدیث ہے آپ کے اس بات کے بتلان کے لئے کافی ہے پہلی حدیث ہے اب یہاں سے ایک دوسری بات یہاں سے ایک دوسری بات وہ کیا ہے غور کیجئے بھائی ابو علی الجبائی انہوں نے حدیث صحیح کے لئے کیا شرط لگائی کہ ہر طبقے میں دو ہوں دو سے کم نہ ہوں دو سے زائر ہو سکتے ہیں دو سے کم نہ ہوں اچھی طرح بات حاضر ہو گئی حدیث عزیث اس کو بولتے ہیں اللہ یرویہ اقل اللہ یرویہ اقل منہ سنین حنی سنین لیکن فی جمعی طبقات ایسا ضروری نہیں ہے کسی بھی طبقے میں ایسا ہو جائے تو کافی ہے بات حاضر ہو گئی لیکن ابو علی الجبائی نے کیا کہا یہ حدیث صحیح کے لئے ہی شرط ہے یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہون اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسناد میں کسی بھی طبقے میں دو سے کم راوی نہ ہوں یہ مانا اس کا لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے آپ نے جب الحدیث صحیح کی تعریف کی تو ہو بہو آپ نے یہی بات کہی عدلین سمجھ رہے ہیں دو عادل راوی ہوں اور دو عادل راوی سے رباد کرتے ہوں تو گوئے کہ آپ نے بھی عدد الرعاق کی بات کر دیا آپ نے بات میرے واضح ہو گیا آپ کو اور آپ نے گوئے کہ صحیح بخاری سے مطالعہ بات کہی دی بلکہ اس ادراک میں آپ نے بات کہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے السحیح میں اس لئے لے کر کے نہیں آئے ہیں امام بخاری امام مسلم کیونکہ اس میں اس طبقے میں بس ایک ہی راوی ہے اس وجہ سے لے کر کے نہیں آئے ہیں ایسا کہا ہی نا حاکم رحمہ اللہ اس پر ہم نے تفسیر درست دیا الحمدللہ بات میرے واضح ہو رہی ہے ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے تو آپ نے صحیح بخاری کے لئے شیعت بیان کر دیا آپ نے اس کو یہ ایک طرف کی بات ہو گئی سمجھ رہے ہیں آپ ایک طرف یہ علماء ہے کون امام حاکم ابو بکر ابن العربی اور امام بیحقی اور آپ سے متاثرین کچھ اصحاب علم ابو علی الجبائی کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مہتذیلی ہے لیکن بس ذکر کر دیا گیا ہے ان کا لیکن یہ معروف علماء اہل السنہ انہوں نے اس شرط کے طور پر بیان کرنے سے بخاری کی وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ آپ نے تو نفی ہی کر دی کہ ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس کے سبھی طبقات میں دو 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 کر کے راوی ہوں ایسی تو وہ حدیث ہے ہی نہیں آپ نے تو شرط لگا رہے ہیں ایسی تو حدیث ہے ہی نہیں ذخیرہ حدیث میں ایک طرف امام ابن حبان نے ایسی بات کہہ دی سمجھ رہے ہیں آپ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ التقاسم الانواء یہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کے اصل کتاب ہے جو صحیح ابن حبان ہے نا یہی اصل ہے لیکن اس حدیث کی کتاب میں حافظ ابن حبان کی حدیث تلاش کرنا بہت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے سمجھ میری بات آپ کو حدیث اس میں تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے یہ وہی حدیث اس میں تلاش کر سکتے ہیں جو روز آنا جیسے ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اس طرح سے کوئی بارہا 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 پڑھتے ہوں اور کسرت سے پڑھتے ہوں بار بار مراجع کرتے ہوں ان کے لئے کچھ آسان ہے ورنہ کبھی کسی مناسبت سے اس کی طرف مراجع کرنا آسان نہیں اس وجہ سے یہ جو دیکھ رہے ہیں ابن ابن لبان رحمہ اللہ کی انہوں نے اس کی فقہی ترتیب بیان کر دی جس طرح سے صحیح بخاری وغیرہ کی جو ترتیبات ہیں تاکہ حدیث موضوع کے اعتباس سے جا کر کے ڈھون لیں اس میں الگ طرح کے انواع ہیں حدیث جو ذکر کی گئی اس میں آسان نہیں اس میں حدیث سننا چونکہ یہ حافظ ابن ابن رحمہ اللہ کے اصل کتاب ہے تو میں اسی سے پڑھ کے سناتا ہوں میں نے یہ پہلے خرید لیا تھا لیکن بڑی تلاش تھی کہ جو ابن ابن حبان رحمہ اللہ کے اصل کتاب میرے پاس ہو تو اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حافظ ابن ابن حبان رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں جو حدیثیں لیا ہوں وہ اس کی آسانیت کس درجے کی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نے بھی اس کتاب کا نام اس صحیح رکھا نا تو آپ نے اس کتاب میں اس صحیح مطلب آپ نے اس صحیح کا لفظ نہیں بتا رہا ہوں لیکن آپ نے صحیحت کو ملحوظ رکھا آپ نے تو آپ نے اپنی اس کتاب میں جو آسانیت لے کر کے آئے ہیں وہ کس میعار کی ہوں گی اس کی رواب کس درجے کی ہوں گی اس کو آپ نے بیان کیا اس سلسلے میں آپ نے ایک بات یہ بیان کی ذرا اور کیجئے آپ وَأَمَّ الْأَخْبَار فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ الْأَحَاد حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ حدیث متواتر بھی ہے اس لئے بھی کتابیں حافظیوتی وغیرہ کی رحمہ اللہ لیکن آپ نے کہا وَأَمَّ الْأَخْبَار فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ الْأَحَاد لِأَنَّهُ کسی بڑی بات کریں دیکھو لِأَنَّهُ لَيْسَ يُوْجَدُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خبر من روایت عدلین رواء حدوما عن عدلین وَكُلُّ وَاحِدُ مِّنْهُمَا عَنْ عَدلَيْن وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ عَدلَيْن حَتَّى يَنتَهِي ذَلِكَ الٰہِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا بھائی پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیث تو ہی ہی نہیں لیکن ابن حبان رحمہ اللہ کا اس قول کو رکھ کر کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر حافظ ابن حبان کو یہ مقصود ہو کہ اللہ کے رسول سے لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف کتاب تک جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور نہیں میرا اور آپ کا دور نہیں نہ ابن حجر کا دور نہ امام زہبی کا دور اس سے مرحا اصر الروایہ جو قیل خرون ہے تقریباً تین صدیوں تک جسے اصر روایہ کہتے ہیں یعنی ان عدوار میں مؤلفی کتاب مثلاً کتب ستہ کی مؤلفین کو لے لیجئے انہوں نے اللہ کے رسول تک جو حدیثیں بیان کی ہیں ایک میں حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ سے لے کر مؤلفی کتاب تک ہر طبقے میں برابر دو 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 ہی ہوں دو سے کم نہ ہو اور دو سے زائد بھی نہ ہو دو سے کم بھی نہ ہو دو سے زائد بھی نہ ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے تو کہا کہ ہاں ایک حد تک یہ بات معقول ہے یہ بات جو ہے مطلب ہم تسلیم کر سکتے ہیں لیکن الحدیث العزیز کی جو استلاحی تعریف ہے کہ یعنی فی طبقت من طبقاتی فی جمعی طبقات نہیں کسی ایک طبقے میں بھی صرف دو ہی ہوں تو وہ الحدیث العزیز ہے وہ اس اعتبار سے بھی کوئی حدیث نہیں ہے تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا بھئی ایسی تو حدیث ہے سمجھیں بہت عبادت کو دیکھو حافظ بن حافظ بن کیا کہا وَدْدَعَىٰ اِبْنُ حِبَّانَ نَقِضَ دَعْوَاهُ نَقِضَ دَعْوَاهُ یعنی امام حاکم امام ابو ابو ابن العربی وغیرہ وغیرہ ان کا ایک طرف دعویہ ہے کہ دو رابطوں ہونا ہی ہیں حدیث ہے صحیح کے لئے ایک طرف ان کا دعویہ اے ہے وَدْدَعَىٰ اِبْنُ حِبَّانَ نَقِضَ دَعْوَاهُ ان کے مقابل آپ نے ایک دعویہ کیا وہ کیا ہے فَقَالْ اِنَّ رِوَایَةَ ثْنَيْن حَنِثْنَيْن الَا أَيَّنْ تَحِيَ لَا تُجَدُوا أَصْلًا لیکن ہم نے ان کی عبارت ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا دیں ہم نے آپ کو بہرحال حافظ بن حضی رحمہ ہم نے آگے یہی لکھا ہے کہ اگر ابن حبان کو یہ مقصود ہو کہ جمیع طبقات میں ایسے ہی ہونا تو ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کسی ایک طبقے میں بھی دو ہو ایسا بھی نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں الحدیث العزیز اس طرحی طور پر تم کہا کہ بھئے ایسا تم نہیں ہے ایسے تو حدیث موجود ہے کیونکہ یہ بات ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ جمیع طبقات میں دو ہو تو اسی کو الحدیث العزیز کہتے ہیں ہی نہیں کسی ایک طبقے میں بھی دو ہو جائیں تو وہ الحدیث العزیز میرے بات فاضی ہو رہی میں آپ کو حافظ سخاوی رحمہ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ فتح المغیث اس سے پہلے لائے تھا نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو فتح المغیث بشرح الفیت الحدیث ہمارے پاس پانچ جلدوں میں ہیں اس کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے تین سو اسی پر چھے آپ نے کیا لکھا حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے پیچھے سے تسلسل ہے میں آپ کو ایک اختباس پڑھ کے سنا رہا ہوں کہا کہ پھر اس کے بعد آپ نے کافی مثالیں دیئے ہیں بہت دلچسپ مبحث ہیں حدیث کے طارے میں ان کو یہ پڑھنا ضروری ہے حافظ سخاوی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحدیث العزیز اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے میں بھی دو راوی ہو جائیں دو سے کم نہ ہو اور دو سے زائب بھی نہ ہو کسی ایک طبقے میں بھی ایسا ہو جائے تو وہ الحدیث العزیز ہے سمجھ رہے ہیں کبھی کبھر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث حدیث غریب بھی ہے ایک ہی حدیث حدیث مشہور بھی ہے کیسے یعنی ایک حدیث جیسے حدیث انم العامل بنیات لیجی اس کو بعض اصحاب علم نے کہا کہ وہ حدیث غریب بھی ہے اور حدیث مشہور بھی ہے حدیث غریب کیوں اس لئے کہ اس کا جو آغاز ہے نا وہ فرد ہے اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمر بن قطاب ہیں رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرنے والے صرف علقہ مہم ان سے روایت کرنے والے صرف محمد ابن ابراہیم التیمی اور ان سے روایت کرنے والے صرف یحیٰ بن سید الانساری کہا کہ یہ حدیث حدیث غریب ہیں اور وہی حدیث حدیث مشہور بھی ہے کیوں یحیٰ بن سید الانساری سے روایت کرنے والے جمع غفیر ہیں وہ تینچ زائد افراد ہیں اس طبقے میں تو پھر وہ حدیث مشہور بھی ہو گئی تو ایک ہی حدیث کسی ایک طبقے کی بنیاد پر کسی ایک طبقے میں دو ہونے کی وجہ سے صرف دو ہونے کی وجہ سے وہ حدیث عزیز ہے اور اس کی کسی اور طبقے میں ایک فرد ہونے کی وجہ سے وہ حدیث غریب ہے اور اسی کسی ایک طبقے میں تین سے زائد ہونے کی وجہ سے حدیث مشہور ہے وہ سمجھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں بھی دو ہو جمع اور طبقات کی بات نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کافی مثالیں دیا آپ نے اسی لئے بعض اصحاب علم کہتے ہیں کسی حدیث کے بار میں حادیث ان غریب ان مشہور یہ تو متضاد باتیں ہو گئی ہیں متضاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث ان حسن ان سیون کہتی ہے نا امام ترمیزی اسی غریب ان مشہور کیا مطلب اس کا ایک حصے میں غریب ہے اس کے کسی اے اور طبقی کی وجہ سے وہ مشہور ہے میں سمستہ بات بہت واضح ہے انشاءاللہ تو یہ بات ہو گئی اب انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بخاری کے جو کتاب اعزان ہے اس میں ایک باپ امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے کہ باپ الدعاء الانلیدہ اعزان کے بعد جو دعائی پڑھی جاتے ہیں اللہ ربا حضی دعوت التامنا حدیث نمبر ہے چھ سو چودہ نا سنت کیا ہے اس کی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ علی بن عیاش ان کے بارے میں مستقل گفتگو کروں گا میں انشاءاللہ تعالی جب میں یہ بتاؤ گا کہ ایک درس پر کہ امام احمد النحمل کے مرویات کیوں نہیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی تو علی بن عیاش رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں اس روایت میں امام بخاری کے کبار شوق میں سے ہیں کتبی ستہ کے کسی اور مصنف نے براہ حراس ان سے روایت نہیں کی ہے واسطے سے ہی روایت کی ہے اس لئے امام بخاری نے ان سے براہ حراس روایت کیا ہے علی بن عیاش اور علی بن عیاش کس کے روایت کرتے ہیں شعیب ابن ابی حمزہ سے کس سے شعیب ابن ابی حمزہ سے اور شعیب ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ محمد ابن المنکدر سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اب دلچسپ بات کیا ہے یہی حدیث سنن ترمیزی میں بھی ہے کس میں سنن ترمیزی میں بھی اس کا حدیث نمبر ہے دو سو بارہ دھیان دیجئے گا اس میں امام ترمیزی نے کتنی بڑی بات کہی ہے کتنی نمبر بولاوئے دو سو بارہ نا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور بات ہے یہاں پر ترقیم الگ ہے نا دیکھیں یہاں پر حدیث نمبر ہے دو سو بارہ اشاملہ کے حدیث وارہ سے اور اس نسخے میں جو دو سو گیرہ ہے دارو السلام کو جو نسخہ اس میں دو سو بارہ ہے اس نسخے میں دو سو گیرہ نمبر ہے اس کا امام ترمیزی رحمہ اللہ اپنے دو استاذ محمد ابن اصحل ابن عسکر البغدادی اور ابراہیم ابن یاقب دونوں سے روایت کرتے ہیں بیک وقت اور یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں علی بن عیاش سے پھر وہاں سے پوری مقاول صحیح بخاری کی سنت اب دیکھو اب میں سنت نہیں دور آنگا صحیح بخاری کی مقاول سنت ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمیزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ دھیان دیجئے آپ کہہ رہے ہیں حدیث جابرین حدیث جابرین مذکور حدیث جابرین حدیث حسن غریبون حسن یعنی صحیحون قابل احتجاج یہ حسن جو ہے مطلب اس کا صحیح حق نہیں ہے صحیح حق ہے کہ وہ صحیح روایت ہے وہ لیکن کہا حدیث جابرین حدیث حسن غریبون حسن کیا مطلب حسن اس اعتبار سے کہ وہ وہ روایت قابل احتجاج ہے صحیح روایت ہے صحیح سنت سے ثابت ہے لیکن آپ نے کہا کہ غریبون یعنی غریبون من وجہ مخصوص انداز میں وہ غریب ہے عدد الرواد کے اگر بات کریں کہا غریبون من حدیث محمد ابن المنقدر غریبون من حدیث محمد ابن المنقدر کیوں لا نعلم مؤحدا رواہ غیر شعیب ابن ابی حمزہ یعنی جابر رضیلان سے رواد کرنے والے کون ہیں جابر رضیلان سے رواد کرنے والے کون ہیں محمد ابن المنقدر کہا کہ محمد ابن المنقدر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ روایت غریب ہو گئی کیوں غریب ہو گئی حالانکہ محمد بن منقدر جو ہے نا دیکھو بھئی اللہ کیسے روایت کرنے والے جابر ہیں جابر سے روایت کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ عنہ ان سے یہاں پر کس کا نام ہے محمد بن منقدر کا ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور نامی بتایا ہے کہا کہ ابو زبیر محمد بن مسلم المتدرس المکی 126 سنی وفات ہے آپ کا تو مدلس راوی ہیں وہ لیکن جابر رضی اللہ عنہ سے خاص روایت کرتے ہوں کہا کہ وہ ان کی مطابعت میں ہیں اس اعتبار سے وہ حدیث عزیز ہو گئی حدیث عزیز ہو گئی لیکن حدیث عزیز ہونا غریب ہونا اس کی صحیحات پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے لیکن دیکھو کہا کہ محمد بن منقدر سے سوائے شعیب ابن عبی حمزہ کے کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے کسی اور نہیں روایت نہیں کیا ہے شعیب ابن عبی حمزہ منفرد ہے ان کا فرد ہے اس میں تفرد ہے اس میں مفرد ہے اس میں سمجھ میں بات آپ کو یہ حدیث فرد کہلاتی ہے یہ کہ امام ترمیزی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث تو حسن درزی کی ہے مطلب ہے کہ حدیث کے صحت کے لئے جو شروع تھے وہ اس میں آئے ہیں موجود لیکن یہ محمد بن منقدر کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ حدیث غریب ہے کیوں ان سے روایت کرنے والے صرف شعیب ابن عبی حمزہ ہیں اس طبقے میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی اس روایت پر کیا حکم لگایا پتائیں آپ نے کہا کہ غریب معاصحاتی کیا کہا وہ حدیث غریب ہے کیوں اس لئے کہ محمد بن منقدر سے روایت کرنے والے شعیب ابن عبی حمزہ وہ منفرد ہے ان کا تفرط کے وجہ سے کہا کہ وہ حدیث غریب ہے معاصحاتی وہ حدیث تو سندن صحیح ہے لیکن اس طبقے میں محض ایت فرد ہونے کے وجہ سے وہ حدیث کیا ہوئی حدیث غریب صحیح بخاری کی پہلے حدیث غریب ان صحیحون سمجھ رہے ہیں سند میں عدد الرواب کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ حدیث غریب ہیں لیکن اصل کے اعتبار سے جو حدیث صحیح کے جو شروع تھے وہ اس پر تو منطبق ہوتی ہیں بات واضح ہوگی آپ کو چلیے آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امام حاکم وغیرہ وغیرہ نے یہ شرط لگا دی کہ حدیث صحیح کے لیے ہر طبقے میں دو ہونا چاہیے دو سے کم نہیں ہونا چاہیے خیر یہ بھی درست نہیں ہے صحیحین کے لیے کسی بھی حدیث صحیح کے لیے صحیح ہے ان کے لیے بھی لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے جو نفی کر دی تو آپ کی نفی کا اگر یہ مقصود ہو کہ پورے زخیر حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے ہر طبقے میں دو 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 برابر ہوں نہ دو سے کم ہوں نہ دو سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے ایک خطہ کے بعد معقول نظر آتی ہے لیکن کسی بھی طبقے میں دو سے کم نہیں ہے دو سے زیادہ بھی نہیں ہے کسی بھی طبقے میں ایسا ہو تو پھر ایسا نہیں کیونکہ ایسی حدیث موجود ہے اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے صحیح بخاری کی آپ دیکھو میں حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ دھیان دیجئے اس کو لکھ لیجی آپ صحیح بخاری میں دیکھیں صحیح بخاری کی جو دوسری کتاب ہے کتاب الایمان کتاب الایمان باب نمبر آٹھ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں کتنی دھیان دیجئے کتنی حدیث لائے ہیں اس باب کے تحت دو حدیثیں لائے ہیں میں پہلی حدیث جو ہے وہ بعد میں سناوں گا انشاءاللہ تعالی لیکن دوسری حدیث پہلے سنا دیتا ہوں اس میں اہم بات ہے جو دوسری حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ یعنی چودہ اور پندرہ اس باب کے تحت جو دو حدیثیں ہیں حدیث نمبر چودہ اور پندرہ لیکن میں حدیث نمبر پندرہ آپ کو سنا رہا ہوں وہ متفقن عالی حدیث ہیں حدیث نمبر چودہ جو ہے وہ من افراد البخاری لیسے کہ ابن حضر نے کہا صرف صحیح بخاری میں ہی وہ صحیح مسلم میں نہیں ہی لیکن حدیث نمبر پندرہ وہ متفقن عالی حدیث ہیں اب دیکھیں سند بھی دھیان دیجئے آپ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بخاری کے استاذ یاقوب ابن ابراہیم کہتے ہیں اسماعیل ابن ابراہیم جو علمی دنیا میں رواب کے مابین ابن علیہ سے معروف ہیں حدیثنا ابن علیہ عن عبدالعزیز ابن سحیب عن انسن عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سند لیکے سند لیکے پہلے سن لیجئے قید میں بعد میں املا کروا دیتا ہوں پہلے سن لیجئے دلچسپ ہے اب تحویلاً امام بخاری اب دوسری سند سے لارے ہیں وقال حدیثنا آدم یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں قال حدیثنا شعبتو عن قتادتا عن انسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ سمجھے مئے آپ کو اب یہی حدیث صحیح مسلمی میں موجود ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر ہے غالباً چوانیس لکھ لیجئے لکھ لیجئے حدیث نمبر چوانیس بہت نمبر میں بھی بھول جاؤں گا حدیث نمبر چوانیس حدیث نمبر یاد رکھنا آسان نہیں رہتا میرے لئے اب دھیان دیجئے بھائیں اب میں مسئلے کو سمجھاتا ہوں دھیان دیجئے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باپ کے تحت جو دو حدیثیں لائے ہیں ایک حدیث ابھی ہو رہی رہا ایک حدیث انس ایک حدیث ابھی ہو رہی رہا ایک حدیث انس بات عزی ہو گئی اب آپ اس کا شجرہ بنا سکتے ہیں یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے اس حدیث کو سننے والے کئی ہو سکتے ہیں بحثت راوی جو ہمارے سامنے نام آئے ہیں وہ ایک ہے ابو حریرہ ایک طرف لکھی ہے انس بن مالک اچھی طرح بات واضح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی بات جو پہلا طبقہ صحابہ کا اس میں کتنے راوی ہیں اس میں کتنے راوی ہیں دو ہی راوی ہیں ایک ابو حریرہ ایک انس نہ دو سے کم ہے نہ دو سے زائد ہے یہ ہوئی الحدیث العزیز اب دیکھئے یعنی ایک حدیث ایسی بھی ہے جس کے تقریبا طبقات میں دو دو راوی ہیں نہ دو سے کم ہے نہ دو سے زائدہ ہیں یہ ایک ایسی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول سے سننے والے دو اب یہاں پر جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے دوسری حدیث حدیث عنس متفق انعالی اس میں کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یعنی ایک طرف اللہ کے سنن سے دو نا ایک ابو حریرہ ایک انس بن مالک اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بے ایک وقت دو فرد روایت کرتے ہیں تابعین میں سے ایک نام ہے قطادہ ایک نام ہے عبدالعزیز ابن سحیب بات عاضی ہو گئے آپ کو ایک نام ہے قطادہ اور دوسرا نام ہے عبدالعزیز ابن سحیب بات عاضی ہو گئی اب قطادہ کو ہم باپ میں گفتگو کرتے ہیں عبدالعزیز ابن سحیب کو لیتے ہیں عبدالعزیز ابن سحیب سے روایت کرنے والے ہم نے کس کا نام بتایا اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کا نام ہے نا ابن علیہ ہوئے تو صحابی رسول انز بن مالک سے روایت کرنے والے کتنی دو کون کون قطادہ اور عبدالعزیز ابن سحیب عبدالعزیز ابن سحیب سے روایت کرنے والے پھر دو ایک نام تو ہم نے یہاں سے بیان کیا صحیح بخاری سے کس کا نام اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کا ایک دوسرا نام جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا نا حضرت صحیح 44 کتاب العیمان سے اس میں ایک اور نام عبدالوارث ابن سعید ابن الزقوان وہ بھی علماء بس نامی سے ہیں عبدالوارث تو گوئے کہ عبدالعزیز ابن سحیب سے پھر روایت کرنے والے کتنے ہوئے کتنے ہوئے دو ہوئے نہیں ہوئے بات واضح ہوگی آپ کو تو گوئے کہ کتنے طبقات ہوگئے کل اللہ کے صحابی کے طبقہ اس میں دو ابو حریرہ اور انس پھر تابعین کا طبقہ لے لیجئے اس میں بھی دو کون کون قطادہ اور عبدالعزیز ابن سحیب کتنے طبقے ہوگئے دو طبقے ہوگئے نا اس کے بعد ایک اور طبقہ کون سا طبقہ تھا وہ اسماعیل ابن علیہ اسماعیل ابن علیہ اور عبدالوارث تو گوئے کہ اس اعتبار سے کتنے طبقے ہوگئے تین طبقے ہوگئے تینوں طبقات میں بھی کتنے کتنے راوی ہیں دو دو راوی ہیں اب ادھر آجائیے کس کا نام لکھا ہے تو میں عبدالعزیز بن سحیب کے مقابل قطادہ کا نام قطادہ بن دیانہ صدوسی سے اگر بات کرتے ہیں تو ایک نام تو شعبہ کا اس رمیت میں آیا ہے تو سعید بخارمی میں سعید مسلمی میں مذکور ہے کس کا نام شعبہ کا شعبہ کے ساتھ ایک اور نام بھی آتا ہے سعید ابن عبی عروبہ کس کا نام سعید ابن عبی عروبہ یہ مشہور معروف ہے حافظ سخاوی تو نے لکھا ہے کہ میں نے پورے کتابیں جتنی کوشش کر سکتا ہوں میں نے چھانبین کر لی ہے لیکن سعید ابن عبی عروبہ کی روایت کہاں ہے وہ مجھے نہیں مل پائی ایسے آپ نے لکھ دیا آپ نے کون حافظ سخاوی نے ان کی عبارت پڑھ کے میں آپ کو سنا آتا ہوں حافظ سخاوی نے جو لکھا رحمہ اللہ جی کیا لکھا دیکھو آپ نے وَسَعِيدٌ عَلَى مَا يُحَرَّرْ فَإِنِّي قَلَّتُ شَيْخَنَا فِيهِ مَعَ عَدَمِ وَقُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَحْظِ ابن حضر نے تو سعید کا نام لکھا ہے کون سعید ابن عبی عروبہ لیکن وہ کہا ہے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم میں نے میرے استاذ کی مطابعات میں میں نے یہ بات لکھ دی ہے اچھی طرح بات واضح ہو گئی لیکن سعید ابن عروبہ سے مطالق میں میں بھی چھان بین کر رہا تھا کہ بھی کہاں ہوگی ہمارے پاس یہ کتاب ہے المحرر فی مسترح الحدیث شیخ حمد ابن عبراہیم ابن حثمان کی ان کی کئی کتاب ہیں ہمارے پاس اس میں انہوں نے الحدیث العزیز پر یہ مثال دینے کے بعد آپ نے شیخ عبدالکریم الخضیر حفظہ اللہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ الترغیب و ترہیب کس کی قوام السنہ اسمائل ابن محمد الازبہانی کی رحمہ اللہ وہ شاملہ میں موجود ہے اس کے حوالے سے کہا کہ سعید ابن عروبہ کی روایت وہاں پر موجود ہے جو کس کی مطابعت کر رہے ہیں شعبہ کی سمجھ میں بہت آپ کو لیکن آپ نے یہ بات کہہ دی اس میں ان کے حوالے سے کون شیخ حمد ابن عبراہیم عثمان نے کہ وہ روایت موقوف ہے لیکن میں شاملہ میں دیکھا تین جلدوں میں ہیں اور اس کی جو ترقیم موافق جو کتاب مدبو ہے تو اس میں مرفوع روایت ہے موقوف روایت نہیں میں شاملہ میں دیکھا ہمیں اس اعتبار سے بہرحال یہ آپ دیکھو کہ ایک ایسی مثال حدیث کی پورے زخیر حدیث میں جو اس کے تقریباً تین طبقات تک آپ دیکھو اللہ کے ساتھ کے بعد صحابی کیوں ایک طرف انعظم مالک ہے وہ تو متفق نہ لے روایت ہے ان کے ساتھ کون ہے ابو حریرہ بات عذر ہوگی آپ کو اللہ کے رسول سے دو ایک ابو حریرہ اور ایک انعظم مالک اور انعظم مالک سے پھر دو کون قطادہ اور عبدالعزیز ابن سحیب اور یہ حدیث و انعظم ہے اس میں سبھی جو جميع الروایت ہیں سب کے ساتھ بس رہی ہیں اور پھر عبدالعزیز ابن سحیب سے کون کون اسمائل ابن علیہ اور عبدال عبدالوارس اور یہاں پر جو یہ قطادر سے کون شعبہ کی روایت ہے یہاں پر متفق نہ لے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہیں اور شعبہ کی مطابعات میں کون ہیں سعید بن عمیعروبہ اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہا کہ یہ 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 الحدیث العزیز کی مطلب اگر جميع الروایت کی بھی بات کرتے ہیں تقریباً چار طبقات اگر اصر الروایت کی بات کریں تو یہ حدیث عزیز کی بہت واضح ترین مثال ہے یہ بات واضح ہو گئے آپ کو چلیے ہم اپنے درست کو ختم کرتے ہیں کون وہ شعر سنائیں گے عزیز مروی اثنینی او سلاسہ مشہور مروی فوق ما سلاسہ اب ایک کتاب دیتا ہوں سب پڑھ لیجی ملکر ٹھیک ہے میں اپنے درست کو ختم کرتا ہوں کیونکہ سبوں نے جواب دیا نا سبحانک اللہ و الحمدک شدو اللہ 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 انت استغفرکا واتو ملے